اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل روایتی لازتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب کو آج اید الفطر کی بہت بہت مبارک بادیاں اور شادمانیاں اس مبارک موقع پہ ہم بنائیں گے چکن مکھنی یعنی بٹر چکن نان کے ساتھ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسیپی کو جلدی سے دیکھیں ہم نے لے لیا ہے 750 گرامز چکن اس کو ہم نے دھوکے ساف کر لیا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف کپ یوگرٹ یہ تھک یوگرٹ ہے جس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے اچھے سے آپ اچھے سے یوگرٹ کو بیٹ کر کے ڈالیں یوگرٹ کا پانی جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈرین کر لیں تو اس طرح سے تھک ہو جائے گا پھر یوگرٹ آپ اس میں ڈال دیں ساتھی ہم اس کے ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر گالک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر سپائسی جو ہے آپ اپنی ساپ سے لے لیں اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر ساتھی ہاف ٹی سپون کریینڈ پاوڈر یعنی دھنیے کا پاوڈر ڈال دیتے ہیں اس میں اور ڈال دیتے ہیں ہم اس میں ایک ٹی سپون سالٹ ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یا تو آپ ہاتھ سے مکس کر لیں یا تو سپیچلا سے مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کر کے مارنیٹ ہونے کے لیے ہمیں رکھ دینا ہے کم سے کم آپ آدھے گھنٹے پہ رکھ دیں یا زیادہ سے زیادہ اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اسے دو آرز کے لیے رکھنے سے یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتا ہے چلی اسے رکھ دیتے ہیں اور ہم آگے کی تیاری کر لیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں ابھی ایک پان یا کڑھائی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں چار ٹیبل سپون آپ آئیل میں بنایں یا گھی میں بنایں ویسے تو ہم بٹر چکن بنا رہے ہیں تو ہم بٹر کا یوز کریں گے اس میں اس میں ڈال دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بٹر یعنی مکھن اس کو ہم اس میں میلٹ ہونے تک ویٹ کرتے ہیں آئیل میں بٹر کو میلٹ ہو جانا ہے پھر ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جیسے کہ ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا پانچ گرین الائچی یعنی ہری الائچی اور ایک جاویٹری کا فلاور یعنی میں اس کا فلاور ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں ہم دو بڑی پیاز جس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور اس کو ہمیں کالا نہیں کرنا ہے بس اس کو آج ہم دم بریانی بھی بنائیں گے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو میں لنک دے دیتی ہوں آئیلنک اوپر آپ ضرور دیکھیں شیر خورما بھی بنانا ہے اس کی رسیپی ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تین ٹاماتر جو میڈیم سائز کے تھے ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے ان کو یہ ڈال دیتے ہیں ہم اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں بیس کاجو یعنی کیشو نچ ہم نے بیس لیے ہیں بیس سے پچیس لے سکتے ہیں لے کے اس میں ڈال دیجئے ساتھ ہی ہم کو اس کے اس کو بھی بھوننا ہے دیکھیں پیاز صرف نرم ہونی ہے پیاز اور ٹاماتر کو سوفٹ ہونا ہے ان کا کلر چینج نہیں ہونا ہے براؤن مت کیجئے گا ورنہ آپ کا جو بٹر چکن یعنی چکن مکھنی ہے وہ خراب ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چھے سے ساتھ لہزن کی کلیاں یعنی گالی کلپس اور دو انچ کا جنجر کا ٹکڑا جسے ہم نے چاپ کر لیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالتے ہیں کچھ پاورڈڈ مسالے یہ ہے ہاف ٹی سپون کشمیری ریچلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر یعنی ٹیومرک پاورڈر اور اس میں ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہم سالٹ بعد میں ڈالیں گے لاسٹ میں ابھی نہیں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اسی کے پانی میں اس کو کھونے کے لیے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں یہ جب سافٹ ہو جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے ہمیں اس میں کوئی پانی نہیں آٹ کرنا ہے اسی میں جو پانی ہوتا ہے ٹرمیٹوز کا ٹرمیٹوز سافٹ ویسے تو ہم مسالے بناتے ہیں تو ٹرمیٹو کو سافٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ہم اس کو سافٹ ہونے کے لیے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں جب سافٹ ہو جائے گا تو ہم آگے بڑھتے ہیں آئیں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ہمارے ٹرمیٹوز بہت اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے اچھے سے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر بھی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ہاف ٹی سپون سالٹ سالٹ اور لال مرچ پاورڈر آپ اپنے حساب سے ڈالیں ویسے کشمیری لال مرچ ڈالا ہے صرف کلر کے لیے اور ریچلی پاورڈر ہم نے مارینیشن میں ڈالا ہے چکن کے اب ہم سٹاو کو بن کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر ہم اس کو گرائن کر لیں گے ایک بلینڈر جا میں ڈال کے تب تک ہم دوسرا پین دے لیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم ایک ٹی سپون بٹر اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں پورے پین میں کچھ اس طرح سے سپریٹ کر دیں آپ چاہے تو بٹر زیادہ لے لیں میں تھوڑا سا کم ہی لے رہی ہوں کوانٹیٹی کیونکہ مجھے تھوڑا چکنائی میں تھوڑا سا کم ہی لینا ہے تو آپ بٹر چکن کو ایک ٹی سپون کی جگہ ٹی بل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے بٹر لے لیں آپ تو آپ کیا کریں گے ہم جو ہمارا چکن تھا مارینیشن کیلئے ہم نے رکھا تھا میں نے اسے ڈیڑھ گھنٹے کیلئے رکھا تھا کافی ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو ہم نے سٹاو کو آن کر دیا ہے اور لو ٹو میڈیم پہ ہی رکھا ہے اس کو ڈالنے کے بااد پان میں اچھے سے سپریٹ کریں چکن کو کھلا کھلا کریں اور سارا جو مارینیشن کا جو ہمارا یہ بیٹر ہے یہ سارا اس میں ڈالیں اس کو ڈسکارڈ نہ کریں یا ویسٹ بھی نہ کریں اس میں زائقہ ہوتا ہے تو یہ سارا ڈال کے ہم کھلا کھلا چکن کو سپریٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی اس میں ببلنگ شروع ہوگی ہم اسے دھگ دیں گے دیکھیں چکن میں بوئل آنا شروع ہوگیا ہے ببلنگ شروع ہوگئی ہے نیچے سے اب ہم اسے ڈھگ دیتے ہیں آپ چاہے تو تندور میں بنا سکتے ہو اسے جو گیس کا تندور ہوتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے دھگ دیتے ہیں یہ تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اندر سے اچھی طرح ہو جائے پھر بیچ میں سے flip بھی کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن اب ہم دوسری اور اس کو flip کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سے پھر سے ہم کھ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چکن کو flip کر کے تاکہ دوسری سائٹ سے ہے وہ بھی ایک براؤن سا پیچ آج دیکھیں بلکل اس طرح سے ہمیں ہو نا ہے چکن ایک براؤن سا پیچ نیچے سے آنا ہے اور اس کا مسالہ بھی نہیں جل نا ہے یہ ہمیں طریقے کا چکن جائے یہ صحیح طریقہ ہے جب تک دوسرے سائٹ کو کھو رہا ہے ہم لے لیتے ہیں ایک بلینڈ جار اس میں ہم ہمارا مسالہ جو ہم نے کو کیا تھا ٹیمیٹوز کا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس مسالے کو ہم اس بلینڈ جار میں ٹرانس فر کر دیتے ہیں اور اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں ایک اتنا بہت ہی سافٹ گرائنڈ کر لیتے ہیں بہت ہی سافٹ پیسٹ فارم کر لیتے اس پہ پانی نہیں ڈالے گا بس اس کو گرائنڈ کر لیتے چلیے گرائنڈ کر لیتے ہم کھول کے دیکھ لیتے چکن ہمارا یہ دیکھیں ما شا اللہ ہمارا چکن ہو چکا ہے ہم سٹاو بند کر دیتے ہیں اور اسے دھکے رکھ دیتے ہیں اب ہم جو کڑھائی میں مسالہ بھونا تھا وہی سیم کڑھائی لے لیتے ہیں اس میں جو گرائنڈ کیا ہوا پیسٹ ہے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں وہی کڑھائی لے لیں کیونکہ اس میں زائقہ بھی ہوتا ہے جو مصالہ بھونا اس میں ٹرانسفر کر لیتے اور تھوڑا سا جار میں جو مسالہ پیسا ہے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو ہلکا سا پانی ایک چار ٹیبل سپون آئٹ کر یں اور پانی اس میں آئٹ کر دی مسالے کا پانی دیکھیں ہمارے مسالے میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارا چکن ہم نے بھونا تھا یہ سارا چکن ہم اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بھونا ہے ہمارا چکن بٹر چکن میں ہمیشہ چکن کو بھون کے ڈالا جاتا ہے اس میں جو مسالہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال دیں اس کو ڈسکارڈ نہ کریں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں پوری طرح سے ہمیں مکس کر دینا ہے اس اچھے سے اس کو ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بکوز ہمارا چکن ہمارا مسالہ بھی ہم نے بھون کے اس کو گرائن کیا ہے بس تھوڑی دیر ہمیں اس کو کرنا ہے زیادہ نہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ یہ ڈرائی روست کی ہوئی کسوری میتھی ہم نے کسوری میتھی کو ڈرائی روست کر لیا اس کو کر لیا ہے ہلکا سا یہ ڈال دیتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے فریش کریم یہ بازار والی فریش کریم ہے ملکی بسٹ آپ چاہے تو دودھ کی ملائی بھی ڈال سکتے ہو یہ ہے 1 4 cup یعنی 4 ٹیبل سپون اس کو ہم اچھ سے مکس کر لیتے ہیں اور اس 7 سے 8 منٹ کے لیے کو کھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری جو بٹر ہے جو آئل ہے وہ اوپر سے ہلکا سا چھوٹنے لگے پھر انشاءاللہ ہم اسے سرک کر لیں گے چلیں اس کو مکس کر کے پھر کو کھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ اس کا ٹیکشور دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ایک دم کریمی کریمی سا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھ دیکھیں ہماری بٹر چکن سائد سے ہمارا آئل بٹر جو ہے وہ چھوٹنے لگا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اسے شاوٹ کر لیں گے سٹاو کو بند کر دیتے ہیں اور سرونگ بول میں سر کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ پریزنٹنگ ڈیلیشیس سی بٹر چکن یا چکن مکھنی کہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی یہ اچھی لگی ہو تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں سجسٹ کروں گی کہ آپ ریسیپی کو ضرور بنائیں یہ بہت انوکی اور بہت ڈالیشیس لگے گی تو اس ریسیپی کو شیئر کریں سب کے ساتھ کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں انشاءاللہ جلدی ملیں گے اگلی ریسیپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیر اللہ حافظ ملیں گے